موسیقی 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 کسانوں کا تین نئے ذراعی قوانین کی منسوخی کے لیے 35 دن سے نئے دہلی کی سرحد پر احتجاج جاری رہا نئے دہلی میں ہونے والے مذاکرات میں کسان تنظیموں کے چالیس نمائی داگان شامل ہیں ترجمان کسان یونین کا کہنا ہے کہ کسان اپنے موقع پر قائم ہیں ذراعی قوانین میں کوئی ترمیم قبول نہیں حکومت نے تین نئے ذراعی قوانین منسوخ نہ کیے تو احتجاج جاری رکھیں گے حکومت نے کرونا ویکسین دوست ملک چین سے خریدنے کا فیصلہ کر لیا نیوز ریپورٹ کے مطابق کے سرپراہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر ان سی او سی اجسد عمر کی زیرستارت کرونا ویکسین کی خریدتاری سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کرونا ویکسین کی تستیابی سے متعلق صورتحال پر غور کیا گیا بھارت پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دے سکتا بھارتی پولیس افسر کا اطراف بھارتی سابق پولیس افسر اینسی استانہ نے اپنی نئی کتاب میں اپنے ہی ملک کی کلائی کھولتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو جنگ کے میدان میں شکست دے سکے تفصیلات کے مطابق دی وائر کرنٹ آفیر پورٹل کے ایڈیٹر استانہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان چین اور چین کے سٹیٹیجی کے مقاصد پر واضح وضاحت نہیں رکھتا یہی وجہ ہے کہ بھارت دونوں ملکوں کے ساتھ جنگ میں جیت کی طاقت نہیں رکھتا باہر نے قومی سلامتی اور روایتی اصلے کی دوڑ کے تناظر میں کتاب کا جائزہ لیا اور موقف اپنایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کسی بھی ملک کو فوجی طور پر شکست نہیں دے سکتا برطانوی پروازوں پر پابندی آئیت کرنے کا سلسلہ جاری ناروے نے دو جنوری تک توسی کر دی برطانیہ میں کرونا وارد کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد ناروے نے برطانیہ سے مسافر بردار پروازوں پر نئی پابندی کو دو جنوری تک بڑھا دیا ہے سویزر لینڈ میں سینکڑوں برطانوی سیاہ کرنٹینہ سے غائب ہو گئے سویزر لینڈ میں سینکڑوں برطانوی سیاہ کرنٹینہ سے غائب جرمنی ذراعہ بلاک کے مطابق سویزر لینڈ میں برطانوی سیاہوں کی زیادہ تر تعداد جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ کرنٹینہ کا وقت گزارنے کے لیے سویزر لینڈ کے ایک سیاحتی مقام پر رکے رہیں وہ وہاں سے غائب ہو گئے ریپورٹ کے مطابق سنکڑوں ایسے برطانوی سیاہ جنہیں کرونا وائرس کی تبدیل شدہ شکل کے پھیلاو کو روکنے کے لیے سویزر لینڈ کے محروف ایک سیاحتی مقام پر ویزے میں ہی کرنٹینہ کے طور پر رکنے کا حکم دیا تھا ان میں سے زیادہ تر سیاہ وہاں سے غائب ہو گئے ایران سے اچھی خبر مقامی سطح پر تیار کرتا کرونا ویکسین کے ٹرائل کا آغاز ایران میں مقامی سطح پر کرونا ویکسین تیار کر لی گئی اور تین رضاکاروں کو ویکسین لگا کر ٹرائل کے پہلے محلے کا آغاز کر دیا گیا ایران میں مقامی سطح پر تیار کی گئی کرونا ویکسین کے ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے اس حوالے سے ایران کے نائب صدر برائی سائنس اینڈ ٹیکنولوجی اور وزارت سہت سمیر سینئر اوہ دیداروں کی مجودگی میں تین رضاکاروں کو ویکسین کے ٹیکے لگائے گئے برطانیہ میں ایک اور کرونا ویکسین کی منظوری تے دی گئی پبلک ہیلتھ انگلنڈ نے کرونا بچاؤ کی ایک اور ویکسین کی منظوری تے دی ہے جو عام فریج میں سٹور کی جا سکے گی برطانوی میڈیا کے مطابق نئی کرونا ویکسین آگ سپورٹ برطانیہ میں تیار کی گئی ہے تجرباتی مراحل میں ویکسین نوے فیصد تک موثر ثابت ہوئی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق نئی ویکسین عام فریج میں سٹور کی جا سکے گی برطانوی حکومت نے پہلے مرحلے میں ویکسین کے سو ملین آرڈر دے دیئے یورپی یونین اور برطانیہ میں نئے معاہدے پر دستخط ہو گئے یورپی یونین کے لیڈر نے چوبیس دسمبر کو برطانیہ کے ساتھ تیپانے والے بریکزٹ کے بعد کے تجارتی اور باہمی تابن کے معاہدوں پر دستخط کر دیئے یورپی یونین کی جانب سے یورپین کمیشن کی صدر اور یورپی کونسل کے صدر نے دستخط کیے ہیں یہ معاہدہ اکتیس دسمبر جمعیرات کے روز رات گیارہ بجے سے نافذل عمل ہوگا اسرائیلی تیاروں کا شام کے فوجی اڈے پر مزائل حملہ شام میں ایک فوجی اڈے پر اسرائیلی تیاروں نے مزائل حملے کیے جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور پانچ زقمی ہو گئے جبکہ انہی تیاروں نے لبنانی تنظیم حزباللہ کے تکانوں پر بھی بمباری کی عالمی خبر اسرائیلی تیاروں نے نچلی پرواز کرتے ہوئے شامی فوج کے ایک یونٹ اور لبنان کی شدت پسند تنظیم حزباللہ کے شامی تکانوں پر بھی مزائل حملے کیے جی ایف سیونٹین بلوک تری کی تیاریاں حقیقت بن رہی ہیں ائر چیف مارشل فضائی بیڑے میں جی ایف سیونٹین ڈبل سیٹر کی شمولیت کی تقریب کے موقع پر ائر چیف مارشل کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ ہمہ وقت مادر وطن کی فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان ائر فورس نے ایک اور سنگے میل عبور کر لیا پاک فضائیہ نے جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑا کا تیاروں کی تیاری شروع کرتی جو بھارت کے حاصل کردہ رافیل سے بھی زیادہ وہتر ہے جی ایف سیونٹین بلوک تھری ڈبل سیٹر کی پاکستان فضائیہ میں شمولیت کی پروکات تقریب منقیت کی گئی جس میں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انورخان بطور مہمان خصوصی شریف ہوئے پاک بحریہ نے ملکی دفاع نقابل تسکیر بنانے کا ایک اور سنگے میل تیگ کر لیا ملکی دفاع کو نقابل تسکیر بنانے کا ایک اور عملی مظاہرہ کرتے ہوئے پاک بحریہ نے زمین سے فضائیہ میں مار کرنے والے مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کی ایڈ فینس یونٹ نے زمین سے فضائیہ میں مار کرنے والے میزائل کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق فائر کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے حتاف کو نشانہ بنایا مطحیدہ عرب امرات جنمری 2021 کے لیے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں کا اعلان مطحیدہ عرب امرات میں ماہ جنمری کے لیے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا اڑا میڈیا کے مطابق انتن کی قیمتوں کا تائین کرنے والی کمیٹری نے جنمری 2021 میں پرانی قیمتیں وہاں رکھنے کا فیصلہ کیا اس حوالے سے پیٹرولیوں کی تقسیم کار کمپنیوں کو بھی اگاہ کر دیا گیا بھارت کی سرکاری ائرلائن کو ارپورپیکہ نقصان بھارت کی سرکاری ائرلائن ائر انڈیا کو کرونا وائرس ہپا کے دوران ارپورپیکہ نقصان ہو گیا بھارت میں کرونا وائرس کی ہپا سے بین الاقوامی پروازوں پر مکمل پابندی رہی بیماری کے باعث لندن میں مجود صابق وزیراعظم کے لیے بھوری خبر وزیر داخلہ نے سولہ فروی کو ان کا پاسپورٹ منصوب کرنے کا اعلان کر دیا نون لیگ کے سطیفے دینے والے دو ایم این ایز سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے مکر گئے قومی اسمبلی میں حضب اختلاف کی جماعت نون لیگ کے سطیفے دینے والے دو ایم این ایز سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے مکر گئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سطیفے منظور نہ کیے جائیں اس حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے شیر سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے جا کر دھیر ہو گئے سی پیک پر بھارتی میڈیا کا پروپوگینڈا چین کا رد عمل آ گیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے حالیہ دنوں میں سی پیک سے متعلق بھارتی میڈیا میں چلنے والی تمام رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک منصوبے مصبت طور پر آگے بڑھ رہے ہیں کرونا وارث کی عالمی وبا کے باوجود سی پیک کے تحت متدد اہم منصوبوں پر نمائع پیش رفت ہوئی ہے جو پاکستان میں اقتصادی استحکام کے ساتھ ساتھ وبا کے پہلاو پر بھی قابو پانے اور تدراک کے لیے بھی بھرپور طور پر معاون ثابت ہو رہی ہے برطانوی حکومت نے کرونا کیسز کی تعداد کو روکنے کے لیے سخترین کتامات جاری کرنے کا پلان تیار کر لیا وزیر آزم برطانیہ نے کہا ہے کہ انگلینڈ میں تیزی سے بھڑتے کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ تشویشناک ہے اور اس مقصد کے لیے حکومت سخترین کتامات جاری رکھنے کا پلان بنا رہی ہے تفصیلات کے مطابق سکتری صحت اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں سختیاں کن علاقوں میں ہوں گی سرکاری آداد و شمار کے مطابق انگلینڈ کے نچلے درجے کے علاقوں میں انفیکشن کی شرعہ میں گزشتہ سات دنوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار اکھیا گاہ لہنے کے بعد پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات